ایک اپریل سے ہمارے دیش میں کیوں دوا کھانا بھی مہنگا پڑ جائے گا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے راشن کے مہنگائی کیسے ساز بہو میں کشکش کا کارن بن رہی ہے یہ ریپورٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ سب کچھ کیا صرف روس اور یوکرین کے یدھ کے کارن ہے یا پھر مہنگائی کے کارن ہر قدم ایک نئی جنگ ہے اسے مرات کو لی بھلے ہی ستک سے لگاتار چوک رہے ہو لیکن دلی میں پیٹرول کے دام شاتک پار کر چکے ہیں اب پیٹرول کی کیمیتیں لکھناوں میں سو کو پار کر گئی ہیں ڈھوپال میں پیٹرول کی قیمتے ایک سو بارہ روپے چوالیس پیسے تک پہنچ گئی ہے جمہو شہر میں بھی پیٹرول کے دام سوکے آنکھڑے کو پار کر چکے ہیں پچھلے آٹھ جنہوں میں آج ساتھ بھی بار ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کے دام ہے وہ بڑے ہے پیٹرول کرمچاری جب کہتا ہے کہ سر زیرو دیکھ لیجیے دل کی دھڑکن دھیرے دھیرے پڑھنے لگتی ہے میٹر پیٹرول ٹنکی کا چلتا ہے مہنگائی کا دھواں جنتا کی جیب سے نکلتا ہے کہاں ایک وقت تھا جنتا کو سپنے دکھائے تھے تیل کی مہنگائی اب اچانک جھٹکا نہیں دے گی روز گھٹیں گے بڑھیں گے دام لیکن کشتوں میں پرتی دن بڑھتے داموں نے ایسا اینستھیسیاں لگا دیا کہ جب ہفتہ بیٹتا ہے تو درد کا پتا چلتا ہے 22 مارچ کو 80 پیسے 23 مارچ کو 80 پیسے 25 مارچ کو 80 پیسے 26 مارچ کو 87 مارچ کو 50 پیسے 28 مارچ کو 30 پیسے اور 29 مارچ کو پھر سے 80 پیسے 8 دن میں 7 بار دام بڑھے تو پیٹرول ہی 4 روپے 80 پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو گیا موسیقی اسی سوال کا جواب آج آپ کو ملے گا آٹھ دن میں سات بار تو اور کتنی بار کتنے دن میں بڑھنے والے پیٹرول ڈیزل کے دام آ پھر یہ مہنگائی کا میٹر اب کہاں جا کر رکے گا دس بارچ کو ہمارے دیش میں پانچ راجیوں کے چناوی پر انام آئے پچھلے ہی ہفتے منگلوار کو پہلی بار جا کر پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنے شروع ہوئے تو اب دو بڑی باتوں کی دستک پہلے آپ جان لیتے ہیں پہلے بڑی بات یہ کہ دلے میں پانچ مہینے بعد ایک بار پھر سے پیٹرول کے دام سو روپے پرتی لیٹر کے پار پہنچ گئے دوسری بڑی بات یہ کہ ہمارے دیش میں چناو کے دوران چار مہینے سے زیادہ سمیہ تک ایک پیسہ بھی پیٹرول ڈیزل کے دام میں نہیں بڑھا تھا اور تیسی سب سے مہتپون بات یہ کہ سرکاری سوکروں کے انسار بارہ روپے سے چودہ روپے پرتی لیٹر تک پیٹرول کے داموں میں بڑھترا دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب یہ ابھی بارہ سے چودہ روپے پرتی لیٹر اور جائے گا لیکن ابھی ابھی اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر ہی آ رہی کہ دلی میں پیٹرول ڈیزل کے دام پھر سے بڑھ گئے ہیں اور وہ پیٹرول ڈیزل کے دام کتنے بڑھے ہیں اسی پیسے پرتی لیٹر پیٹرول دلی میں مہنگا ہو چکا ہے اب دلی میں پیٹرول ایک سو ایک روپے ایک پیسہ پرتی لیٹر پر لیٹر اور ڈیزل اسی پیسے بڑھنے کے بعد 92 روپے 27 پیسے پرتی لیٹر دلی میں ڈیزل اب آپ کو مل رہا ہے تو دیکھئے یہ کہاں جاگر پیٹرول ڈیزل کے دام تھمیں گے جیپور کے عام آدمی کی دستک سنیے تیجے آنے کے بعد جو پیٹرول کے دام بڑھائے جا رہے تھے یہ بہت ہی سب جنتہ پر باہر پڑھ رہا تھا اب جنتہ اتنی پریشان ہے اس پیٹرول سے میرے گھر میں چار موٹر سائیکل ہے اگر چار موٹر سائیکل باہر نکالتا ہوں سو سو کا پیٹرول بھی ڈالوا تو کچھ نہیں ہوتا سر پان پانسو کا ڈالوا تو دو اجار روپے چاہیے جبکہ بچے پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں دام کم تو تب ہوں گے جب یہ تیہ ہو جائے کہ بڑھیں گے کب تک وجہ سمجھ یہ نومبر 2021 میں جب کچھے تیل کی قیمت 80 ڈالر پرتی بائرل تھی تب آخری بار سرکار نے پیٹرول ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں کٹاؤتی کی تھی اس کے بعد روس یکرین کا یوگ 24 فروری کو شروع ہوا کچھے تیل کی قیمت انتراشتری بازار میں تب 98 ڈالر پرتی بائرل تک رہی اس کے بعد یوگک کے دوران 8 مارچ کو 130 ڈالر پرتی بائرل تک قیمت کچھے تیل کی پہنچ گئی جو ابھی 110 ڈالر کے قریب آ چکی ہے یعنی پانچ مہینے کے بھی تر کچھے تیل کی قیمت میں قریب 30 ڈالر پرتی بائرل کا اضافہ ہوا انہی پانچ مہینے میں دام پیٹرول کمپنیوں نے ایک پیسے کا نہیں بڑھایا بجہ صرف ایک پانچ راجیوں میں چناؤ چل رہا تھا اب چناؤ ختم تو ریایت بھی ساری حضب سوال یہی ہے کہ پھر اب کتنا دام ابھی بڑھے گا دعویٰ نمبر ایک سرکاری ستروں کے مطابق 12 سے 14 روپے پرتی لیٹر تک پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ سکتے ہیں اس حساب سے دیکھیں تو ابھی 9 روپے تک قیمت کم سے کم اور پیٹرول ڈیزل کی بڑھ سکتی ہے دعویٰ نمبر دو ہے کرسل ریسرچ کی ایک ریپورٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اوسط 100 ڈالر پرتی بیرل کچھا تیل رہا تو 9 سے 12 روپے پرتی لیٹر تک دام بڑھیں گے بھارت میں اور کرسل ریسرچ کی ایک ریپورٹ سے 120 ڈالر رہی تو 15 سے 20 روپے پرتی لیٹر تک دام بڑھانے پڑیں گے اس حساب کے آدھار پر دیکھیں تو ادھکتب 15 روپے کا اور اضافہ تیل کے دام بے آپ کو چکا نہ پڑ سکتا ہے دعویٰ نمبر 3 سمجھئے کوٹک انسٹیوشنل ایکوٹیز کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو 100 سے 120 ڈالر تک ٹرود آئل کا دام رہنے پر اپنی بھرپائی کے لیے پیٹرول کی قیمت 10 روپے سے لے کر 22 روپے اور ڈیزل 13 روپے سے لے کر 24 روپے پرتی لیٹر تک بڑھانا پڑھ سکتا ہے اس حساب کے آدھار پر دیکھیں تو ابھی پیٹرول 17 روپے تک اور ڈیزل 19 روپے تک اور بھر سکتا ہے ایسی آشنگ کا کوٹک انسٹیوشنل ایکوٹیز کی ریپورٹ میں جتائی جاتی ہے کٹھن ہو گیا جی کافی کٹھن ہو گیا مہنگا یہ بڑھتی ہی آرہی ہے مہنگا یہ بڑھ رہی ہے تیل بڑھے گا تو ہر چیز بڑھے گی اور آم آدمی کے اوبرت آپ کے لئے ہم نے اور جانکاری جھٹائی جو کہتی ہے کہ موڈیز ریٹنگ ایجنسی کے مطابق بھارت کے شیرش تیول ریٹیڈرز کو پانچ مہینے کے دوران چناؤں میں دامنا بڑھا پانے کے قرار قریب 19 ہزار کرون روپے کا نقصاد ہوا دعویٰ ہوتا ہے کہ ایک ڈالر کچھا تیل مہنگا ہو تو بھارت میں تیل کی قیمت قریب 52 پیسے پتی لیٹر تک بڑھا نہیں پڑتی ہے پانچ مہینے میں قریب 30 ڈالر تک 2 ڈالر کے مہنگا ہونے کے آدھار پر اس کو بھارتیں تو تیل کی قیمت میں قریب 15 روپے 60 پیسے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے چونکہ ابھی 8 دن میں 4 روپے 80 پیسے تک پیٹرول کے دام بڑھے ہیں تو اس حساب سے ابھی 10 روپے 80 پیسے تک کا اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب سارے داموں کے آدھار پر دیکھیں تو کم سے کم 9 روپے کا اچھال اور پیٹرول ڈیزل کے دام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کیس مہنگائی والے میٹر کی وجہ روس اور یکرین کا یدھ ہی ہے اور کچھ نہیں یدھ میں ہوتے ان دھماکوں کی آواز کے ساتھ اس سوال کو یاد رکھئے گا جب آپ ہم دیں گے اب انتراشتریہ بازار میں کچھے تیل کے دام اور ڈالر کے مقابلے روپے کے دام یہ دو سب سے بڑے قارن ہوتے ہیں جو ہمارے دیش میں آپ کو ہمیں ملنے والے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کو تائے کرتے ہیں یہ بات بالکل سچ ہے کہ روس یکرین یدھ کے قارن ابھی کچھا تیل کافی مہنگا ہوا ہے لیکن پھر سچ تو یہ بھی ہے کہ کچھا تیل جب سب سے زیادہ مہنگا ہوا تب بھی ہمارے دیش میں دام نہیں بڑھے کیونکہ تب چناو تھا ایندھن کے داموں میں لگی آگ کے خلاف یوٹھ کانگرس کے کارکرتہ سڑک پراکت پر درشن کرتے ہیں لیکن سبتہ دھاری کہتے ہیں کہ ماملہ انٹرنیشنل مارکٹ کا ہے سرکار کیا کرے پیٹرول ڈیزل اور پیٹرولیوم پروڈکٹس کے دام یہ پورے ویشفک باجار کے رکھ پر نربر ہوتے ہیں اور یہ اٹل دی کی سرکار کے سمیے ہم نے بنایا تھا اس کے ایک نیتی بنائی تھی بعد میں انہوں نے اس کو پلٹا دیا ابھی پھر ہم کیونکہ یہ باجار نربر ہی ہوگا کہ اول سرکار نیانترت کرے ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہے تو پھر نومبر سے دس مارچ تک دیش میں پیٹرول ڈیزل کے دانت کیوں نہیں بڑھے جب کچھے تیل کی قیمت انتراشتری اوازار میں اسی ڈالر سے ایک سو دس ڈالر پرتی بیرل تک پہنچی ترکوں کی کنگالی کسی کو بھی کترکوں کا موالی بنا سکتا ہے اب کانگریس اور ان کے ساتھیوں کی استطیعہ یہی ہے ترکوں کی کنگالی ان کو کترکوں کا موالی بنا رہی ہے ایسے چناؤں سے کیا لینا دینا آج جو ہے وہ اتنا سا اے بی سی ڈی بھی آپ جو ہے وہ سپلائی چین کے سمبند میں آپ جو ہے وہ اس یودھ کے اثر کے سمبند میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کاغریس آندولن کرنے جا رہی ہے چلو اچھا ہے کم سے کم گھر سے باہر سے نکلا یودھ کا اثر ہے یا پیٹرول ڈیزل پر کینڈر کے ایکسائز ڈیوٹی اور راجیو کے لگنے والی ٹیکس کا اثر ہے جہاں جنتا کا ہی مہنگائی تیل نکال دیتی ہے پکچر ٹیکس فری ہو جاتی ہے لیکن پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس کی بھرمار اتنی رہتی ہے کہ کینڈر ہو یا راج سرکاریں سو روپے کے تیل میں آدھا پیسہ ٹیکس کا ہی لے لیتی ہے وہ ٹیکس جو کسی مہنگی کار میں چلنے والا کروڑ پتی بھی بھرتا ہے اور سرکار کے مفت راشن کے بھروسے جینے والا دو پہیا وہن چالک بھی پیٹرول ڈیزل پر برابر ٹیکس بھرتا ہے ٹیکس کا نقشہ دیکھئے ہمارے بیچھے بھارت کے نقشے پر کوئی راج ایسا نہیں ہے جو پیٹرول ڈیزل پر موٹے ٹیکس کی پائپ لگا کر جنتا کو بہنگائی کی مشکل میں نہ ڈالتا ہو اسے سو روپے کے پیٹرول کے آدھایر پر ہم دیکھیں تو ان میں سے جمہو کشمیر میں اگر چھہلیس روپے ٹیکس کٹ جاتا ہے تو کیرل میں پچاس روپے کا ٹیکس لگ جاتا ہے گجرات میں چھوالیس روپے پچاس پیسے کا ٹیکس سو روپے کی تیل میں نکل آتا ہے تو ارنوہ چل پردیش میں تیتالیس روپے کا ٹیکس لگ جاتا ہے یو پی پانتالیس روپے کا ٹیکس لے لیتا ہے تو راجستان میں جنتا سے پچاس روپے کا ٹیکس سو روپے کی پیٹرول میں لگ جاتا ہے یہ ٹیکس راج اور کیندر دونوں سرکاروں کے حصے میں جاتا ہے پورے دیش میں ہمارے ایسے ہی ٹیکس میں بنا کٹوٹی کیے ہوئے جنتہ کو مہنگائی سے راحت نہیں مل سکتی ہے ٹیکس نہیں گھٹے گا تو یہ تیمانا جا رہا ہے کہ ابھی پیٹرول ڈیزل کے دام کم سے کم نو سے دس روپے اور بڑھ جائیں گے دام پیٹرول ڈیزل کے ہی صرف نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ رسوئی گیس کے داموں میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام ہی راشن تک کو بہنگا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ساس بہو اور مہنگائی کی ایک کہانی دکھاتے ہوئے ہم یہ ریپورٹ شروع کرتے ہیں ایک بہو جو کچن میں چولے کو لائٹر سے جلاتی ہے لیکن ساس مہنگائی کے کاران اس چولے کو بند کرا دیتی ہے گیس کی مہنگائی میں ساس اور بہو کے بیچ کولکتا میں ہوتی باتچیت کو سنیے کچن میں مہنگائی والی سکچکچ کا سیدھا سا کاران یہ کہ پیٹرول ڈیزل کی طرح رسوئی گیس کے داموں میں بھی پانچ مہینے سے زیادہ وقت کے بعد مہنگائی کا جھٹکا لگا اسی مہینے پچاس روپے کی وردھی کے ساتھ سیلنڈر ایک ہزار روپے کے قریب اور کئی جگہیں ایک ہزار روپے کے پار پہنچ گیا کولکتا کے مدیالی میں رہنے والی پوجا لویال کے پریوارے میں ہم ہیں ہم اس وقت ان کے رسوئی میں پہنچ چکے سبح سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن ان سے بات کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میڈم جو مہنگائی کی جو مار ہے ایک عام پریوار کو کس طریقے سے آپ کو ایک طریقے سے نیستہ نابوت کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لگا تھا جس طریقے سے گیس کی جو مہنگائی ہے اس کی جو پرائس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اب بہت ہی دکت ہو رہی ہے ہمیں کیونکہ ہمیں میں میرے پندرہ لوگوں کا پریوار ہے بہت بڑا پریوار ہے تین وقت کا کھانا بنتا ہے تو ہمیں گیس بہت زیادہ کام آتی تھی بر جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہمیں اپنا بجٹنگ کو بھی دیکھتے ہوئے ایک فاملی بجٹ ایک ہاؤس بجٹ کو بھی دیکھتے ہوئے گیس کو کم یوز کرتے ہوئے کم سے کم ہمیں اپنا کام انڈکشن سے چلانا مہنگائی کی ٹینشن کچھن ہی نہیں بازار میں بھی دیکھتی ہے جب مہینے کی راشن خریدنے پر بل بھرنے کے دوران کا جوڑ جنتا کی جیون سے خوشیوں کا گھٹاؤ لاتا ہے لازماند ساکر میں نے سکھ ساؤزن کر لیا تو اس مہینے میرا وہ بڑھ کے سیون تھاؤزن یا سارے چھے سے سانت ساہزار کے بیچ میں آئی جاتا ہے وجہ یہ کہ مہینے بھر کے بھی تر آٹا پانچ روپے کلو تک دودھ دو سے چار روپے پرتی کلو تک گھی پیتالیس روپے پرتی کلو تک خادی تیل پندرہ روپے پرتی لیٹر تک مہنگا ہو چکا ہے جس میں دعویٰ کی اب جون مہینے تک کوئی کمی آ سکتی ہے لیکن گارنٹی نہیں دعائیں جب مہنگائی سے بچا نہیں پا رہی جب دواؤں نے بھی مہنگائی کے آگے ہار مان لی ہمارے دیش میں دو دن کے بعد سے ان بیماریوں کی دوائیں خریدنا بھی مہنگا پڑے گا جو ہر گھر میں پائی جاتی ہیں یعنی اب دوائیں کھانا خریدنا بھی زندگی کے مہنگائی کے مورچے پر ایک جنگ ہوگی اپرائل آئے گا تو جیون میں دواؤں کھانا بھی مہنگا ہو جائے گا پہلے سے آپ کو دواؤں کی دکان کی پاس سے جنسہ کے بیچ موجود راچی میں سمباد داتا ست کے جیت بتاتے ہیں ایک اپرائل سے آٹھ سو اسینسیل ڈرگ جو ہیں ان کے ملیوں میں دس پرتیسط اضافہ ہوگا نپی پی اے نے اس کی گھوشنا کر دیا ہے جو ڈرگ پرائسنگ آخریٹی ہوتا ہے دیش کا ابھی پیرا سٹمول جیسے دوائیں جو ہے وہ کتنے میں بکتی ہوں گے ابھی بکتا ہے موٹا موٹا ایک روپے ٹابلٹ ایک سٹریپ جو ہے وہ کتنے کھاتا ہے پندرہ گولی کا پندر روپے پندرہ روپے تو اس کا دام سیدھے ڈیڑھ روپے بڑھ جائے گا اچھا ایجی ترومائسن کا ایجی ترومائسن آتا ہے چو بیس روپے ٹابلٹ ایک ٹابلٹ چو بیس کا پانچ سو ایم جی چو بیس روپے ایک ٹابلٹ کا تو پانچ کا سٹریپ آتا کدھرے گاتا ہے پانچ کا سٹریپ آتا یعنی ایک سو بیس روپے کا تو اس میں تو بہت زیادہ دام بڑھ جائے گا بارہ چوہ در روپے بڑھ جائے گا ایک سو بہتی چوہ دیسا جائے گا ڈرڈ پریشر، بلڈ چوگر جیسی بیماریوں کی مریض جنے لگتار لمبے وقت تک دوائیں کھانی ہوتی ہیں ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر افرائل سے پڑے گا جب آٹھ سو ایل سنشیر ڈرگس کی قیمت میں دس دشنلو سات پرتیشت کا اضافہ ہونے جا رہا ہے تین چانہ نار بڑھ جائے گا تین چانہ نار بڑھ جائے گا تو آپ کے بجٹ پر تو اثر پڑھ جائے گا چار سو روپے بڑھ جائے گا مانگائی تو ایسے بھی بڑھ گیا کیا ترس اب دام بڑھانے کے فیصلے کا ویرود کئی راججیر کیندر کے سامنے درج کر آ رہے ہیں یہ پورے دیش کے لیے اوچیت نہیں ہے میں ہمارے کیندرے سواسط مندری جی کو جھارکھن کی گریب جنتہ کی طرف سے پترچار کروں گا اور ان سے یہ پراتھنا کروں گا کہ یہ کم سے کم جھارکھن جیسے ٹریبل اور پچھڑا اور کمجور سٹیٹ کے لیے یہ اوچیت نہیں ہے بھارت کے آوشک دواؤں کی راشتری سوچی مانے والی دوائیوں کی سالانہ پڑھوتری تھوک مولی سوچکان کے آدھار پر ہوتی ہے تھوک مہنگائی در لگاتار ڈبل ڈیزٹ میں چل رہی ہے اسی لیے حالت یہ ہو گئی نہ دوہ لگے نہ دوہ لگے یہ ایسا مہنگائی کا روگ ہے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پراؤں منتری نریندر موڈی نے بنگال کے بچھوہ سفدائے سے یہ کہا ہے کہ اگر بنگال میں کہیں بھی ہنسہ ہوتی ہے تو آپ آواز اٹھائیے جہاں کہیں بھی ہنسہ ہو وہاں آپ آواز اٹھائیے اراجکتہ کی مانسکتہ کا ویروت کرنا ہمارا دائشتو ہے بیر بھوم ہنسہ پر بولتے ہوئے پراؤں منتری نریندر موڈی نے یہ بات کہی ہے اور وشیش کر پراؤں منتری نریندر موڈی نے مطویہ سفدائے سے یہ اپیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بنگال میں بہت ہنسہ ہو رہی ہے جگہ جگہ ہنسہ ہو رہی ہے ایک ورچول سمبودھن میں پراؤں منتری نریندر موڈی نے بنگال میں مطویہ سفدائے کو سمبودھت کیا اور کہا کہ اراجکتہ کی مانسکتہ کا ویروت کرنا ہمارا دائشتو ہے اور جہاں بھی بنگال میں ہنسہ ہوتی ہے آپ کو آواز اٹھانا چاہیے پراؤں منتری نریندر موڈی نے پراؤں منگال میں بیر بھوم کی ہنسہ کا اور دوسرے تمام جگہوں کو روح ہنسہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے آج جب ہم سوارتھوں کے لیے کھونڈ گھرابہ ہوتے دیکھ رہے ہیں جب سماج میں بنتوارے کی کوشش ہوتی ہے جب بھاشا اور کھتر کے آدھار پر بھید کرنے کی پربتی کو دیکھتے ہیں تو سریشری ہریچن تھاکور جی کا جیون ان کا درشن اور مہتپون ہو جاتا ہے آپ نے پراؤں منتری نریندر موڈی نے مطوہ سمودائے جو کی بنگال کا ایک سمودائے ہے اسے بچول سمبوزت کر رہے تھے اور کہا کہ ہمیں جہاں بھی ہنسہ ہو یہ اپیل کرتے ہوئے مطوہ سمودائے سے کہا کہ آپ کو آواز اٹھانی ہے ہنسہ کے وردہ آپ کو یہ آواز اٹھانی ہے آپ کو جہاں کہیں بھی ہنسہ ہو تو آواز اٹھانی ہے آپ کو چپ نہیں رہنا ہے پراؤں منتری نریندر موڈی نے یہ کہا کہ راجنیتک گتے بدھی میں حصہ لینا ہمارا دائتو ہے راجنیتک مدیبیت کے چلتے ہنسہ کو روکنا بھی چاہیے ہنسہ سے لوگتانترک ادھکاروں کا حنن ہو رہا ہے ہنسہ آراجتہ کا ویروت کرنا ہمارا دائتو ہے تو پراؤں منتری نریندر موڈی نے مدواس مدائی سے یہ اپیل کی کہ ہنسہ آراجتہ کی مان سکتا اگر سماج میں کہیں بھی ہے تو اس کا ویروت کیا جائے کیوں پتن نے کہا جلا کر راخ کر دوں گا جب روس کے راشتواتی ولادیمر پتن اور زلنسکی کے بیچ ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں تب پورا یورو پتن کی دھمکیوں سے ڈرا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پتن اپنے پرمانوں بوم کا بٹن دبانے والے ہیں کیا جو نیوکلئر سبمرین پتن نے اٹلانٹک ساغر میں روانہ کی تھی وہ اٹیک کرنے والی ہیں دستک کے اس حصے میں آج دنیا کی یہ سب سے بڑی خبر پر وستار سے ہم آپ کو رپورٹ دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے جانیے کہ آخر کیوں گھبرائی ہوئی ہے پوری دنیا خبر یہ ہے کہ روس کے راشتواتی ولادیمر پتن بنکر میں چلے گئے ہیں یہ بنکر سائیبیریا کے سرگٹ میں ہو سکتا ہے پتن کے ساتھ ان کے ٹاپ کمانڈر اور ودیش منتری شامل ہیں سرگٹ ایک جگہ ہے سائیبیریا میں جہاں پر تو سبھی ٹاپ کمانڈر اور ودیش منتری اس بنکر میں شامل ہیں مہیروز کے رکشہ منتری یورال کے پہاڑوں میں بنے بنکر میں بتایا جا رہے ہیں جو پچھلے کئی ہفتوں سے غائب ہیں اور ان کے پلین کی آخری لوکیشن کے حساب سے وہ بنکر میں موجود ہیں یورال کے پہاڑوں میں پتن کے بنکر میں جانے سے یوروپ گھبرایا ہوا ہے کیونکہ اس کا سیدھا مطلب یہ نکالا جا رہا ہے کہ پتن کہیں ایٹمی حملہ کرنے تو نہیں جا رہے پتن کے بنکر میں جانے سے یہ بڑا ہر کم پر مچا ہوا ہے مطلب یہ ہوا کہ ایٹمی یدھ کی اس آشنکہ سے اب پتن کے نیوکلئر بریف کیس کا اولیک چاروں طرف ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پتن کے نیوکلئر بریف کیس میں ہے اور نیوکلئر بریف کیس آخر پتن کا کیسا ہے روس میں کس کے پاس ہوتا ہے پرمانو بٹن روس پرمانو حملے کو کیسے انجام دے گا کیا پتن اکیلے ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں اگر پتن کے ایٹمی حملے کے آدیش کو ماننا ہی کیا انتم آدیش ہوتا ہے انہی سارے سوالوں کا جواب ہم نے ہواریس ریپورٹ میں کھٹا کیا ہے جسے آج آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے دنیا میں اپنے پرمانو ہتھیاروں کی نمائش کرنا ہو یا پھر نیوکلئر حملے کی دھمکی دینا دونوں ہی ماملوں میں پتن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کیا پتن اکیلے یوکرین پر ایٹمی حملہ کرنے کا آرڈر دے سکتے ہیں روس میں پرمانو ہتھیاروں کے استعمال کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے تباہی کے ان ہتھیاروں کے زکیرے کی چاوی روس میں کس کے پاس ہوتی ہے روس میں کتنے لوگوں کے پاس نیوکلئر بریف کےس ہوتا ہے امریکی راشپتی کے ساتھ ہر وقت کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک نیوکلئر بریف کےس ہوتا ہے جسے نیوکلئر فوٹبال کہتے ہیں امریکہ کی طرح روس کے راشپتی کے پاس بھی پرمانو مسائلوں کے کوڈ والا نیوکلئر بریف کےس ہوتا ہے یہ اسی کی تصویر ہے یہ بریف کےس ہمیشہ پوتن کے آس پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں پوتن جب سوتے بھی ہیں تب بھی یہ نیوکلئر بریف کےس ان کے دس سے بیس میٹر کے دائرے میں رکھا ہوتا ہے روس پر کسی حملے کی نوبت آنے پر بریف کےس کا الارٹ الام بجنے لگتا ہے اور فلیش لائٹ چل جاتی ہے جسے راشپتی کو فوراں بریف کےس کے پاس پہنچنا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیسے ایٹمی مسائل لانچ ہوتی ہے یہ سمجھنے سے پہلے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اچانکہ دنیا میں پوتن کے نیوکلئر بریف کےس کی جرچہ کیوں ہو رہی ہے کیوں دنیا جاننا چاہتی ہے کہ پوتن کے نیوکلئر بریف کےس پرمانو حملہ کرنے کا بٹن لال ہے یا پھر صفے ان سوالوں کا جواب ہم نے ڈونڈ نکالا ہے لیکن پہلے بار پوتن کی تازہ دھمکی کی کر لیتے ہیں یوکرین بھلے ہی تواہ ہو چکا ہو بربادی کی نشان چاروں طرف موجود ہو پھر بھی پوتن یوکرین کا نام و نشاہ مٹانے پر آمادہ ہے روس کے راشپتی پوتن نے جیلنسکی کو یہی دھمکی دی ہے پوتن کی یہ دھمکی جیلنسکی کے ایک نوٹ کے جواب میں آئی ہے بریٹش اکھوار دہ ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ روس اور یوکرین سنکٹ کے کوٹنے تک سمادھان کی تلاش میں روس کے ارپتی اور چیلسی فٹوال کلپ کے مالے رومن ابراہمویچ پوتن سے ملنے پہنچے ان کے پاس یوکرین کے راشپتی کا خط بھی تھا اس خط میں راشپتی جیلنسکی نے ان شرطوں کے بارے میں بتایا تھا جس سے ید روکا جا سکتا ہے اس پر بھڑکتے ہوئے روسی راشپتی پوتن نے کہا میں یوکرین کو برباد کر دوں گا جیلنسکی نے اس نوٹ کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا جسے دیکھتے ہی پوتن کے تیورے بدل گئے اور انہوں نے ابراہمویچ سے کہا کہہ دو اسے میں یوکرین کو تباہ کر دوں گا جیلنسکی کی شرطوں پر پوتن کے تیوروں نے دنیا کو درہ دیا ہے کیونکہ پوتن اس روز کے سربے سربا ہے جو جل، دھل اور نب تینوں جگہ سے پرمانوں حملے کو انجام دے سکتا ہے پوتن کس تازہ دھمکی کے بعد ان کے نیوکلے بریف کیس میں دنیا کی دلچسفی اچانک بڑھ گئی ہے سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر پوتن نے حملہ کیا تو اس کی پرکریہ کیا ہوگی پانچ دسمبر دوزار انیس کو اس سوال کا جواب خود روس کے سرکاری ٹی وی چینل دنیا کو دیا تھا اس ویڈیو میں پوتن کے نیوکلے سوٹکیس کے بارے میں بتایا گیا جو روس کے ایٹمی وار میں استعمال ہوگا روسی بھاشا میں لیپ ٹوپ کے بیک کے آکار کے سوٹکیس کو چیک اٹ کہتے ہیں جو پہاڑی کے نام پر رکھا گیا ہے سوویر سنگھ اور امریکہ کے بیچ کولڈ وار چرم پر پہنچنے پر اس سوٹکیس کو تیار کیا گیا روس کے راچپتی کے طور پر پوتن کے پاس یہ بریف کیس ہمیشہ موجود رہتا ہے جو اب دنیا میں خوف کا دوسر نام بن گیا ہے روس پر کسی حملے کی نووت پر بریف کیس کا الارٹ الام بجھنے لگتا ہے اور فلیش لائٹ جل جاتی ہے جس سے راچپتی کو فوراں بریف کیس کے پاس پہنچ کر پی ایم اور رکشہ منتری سے سمپرک سادنا ہوتا ہے ایسے ہی دو بریف کیس روسی پردان منتری اور روسی رکشہ منتری کے پاس ہوتے ہیں لیکن پرمانو حملے کا آدیش کیول راچپتی دے سکتے ہیں وہی سپریم کمانڈر ہوتے ہیں یہ بریف کیس ان کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ آت اس ستی میں وہ اس بریف کیس کے ذریعے سینہ کے کمانڈروں اور پی ایم اور رکشہ منتری سے بات بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے انہیں کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہوتی اس بریف کیس میں ایک فلیش کارٹ ہے جو ان چابیوں میں سے ایک ہے جو اس بریف کیس میں ڈالی جاتی ہے میں نیوکلیو بریف کیس کے بارے میں اس سے زیادہ جانگری نہیں دے سکتا پوٹین کے اس نیوکلیو بریف کیس کا یہ سب سے اہم عصہ ہے جس کے بیچ میں ہر جانٹلی نمبر ہوتے ہیں یہ دیکھئے ایک سے نو انکو تک یہ نمبر ہوتے ہیں آخر میں زیرو کا بٹن ہے اس کے ٹھیک نیچے چار بڑے بٹن ہوتے ہیں سفے لار اور دو نیلے آم طور پر مانا جاتا ہے کہ نیوکلیو میسائل لانچ کرنے کا بٹن لال ہوتا ہے کیونکہ لال خطرے کا بھی رنگ ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پوٹین کے اس نیوکلیو سوٹکیس میں پرمانو حملے کا بٹن لال نہیں بلکہ سفید ہے ہمیں یہ بات نوٹس کنی چاہیے کہ پرمانو حملے کا بٹن یہ سفید والا ہے اسی سوٹکیس کو راشتہ پتی پوٹین کے ساتھ ٹاک کمانڈر دن رات لے کر چلتے ہیں آم طور پر لوگ ایٹم مم کے بٹن کو لال رنگ سے چوٹتے ہیں یوروپ میں دنیا کے تیرہ ہزار پرمانو حتیاروں میں سے بارہ ہزار تینات میں یعنی ایٹمی یوتکے نظریے سے یوروپ سب سے خطرے کی جگہ ہے جہاں پر پرمانو حملہ ہونے کی آشنکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اب آپ کے مند میں یہ پرشن آ رہا ہوگا کہ ہمارے دیش بھارت میں پرمانو حملہ کرنے کا کیا پروٹوکال ہے کیا پتن اور جو بائیڈن کی طرح پردھان منتری نریندر موڈی کے پاس بھی کوئی نیوکلئر بریف کیس ہے پردھان منتری موڈی کے ساتھ آپ نے بھی ان کے سرکشہ کرمی کو ایک بریف کیس لے جاتے ہوئے ہمیشہ دیکھا ہوگا اس تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کیا یہ بھارت کا نیوکلئر بریف کیس ہے کیا اسی بریف کیس کے دوارہ بھارت ایڈمی حملے کا جواب دے سکتا ہے یا پھر بھارت میں کوئی دوسری ویوستہ ہے ایڈمی حملہ کرنے کی یہ دیکھئے گاڑی کے ساتھ ساتھ یہ جو سرکشہ کرمی ہے اس کے ہاتھ میں بریف کیس ہے اور یہ پردھان منتری نریندر موڈی کے ہمیشہ آس پاس رہتا ہے ایک سرکشہ کرمی جس کے پاس بریف کیس ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو ایکسپرٹس کی رائے بھی آئیے سنا دیتے ہیں کہ آخر پتن اتنی دھمکی پر دھمکی کیوں دے رہے جتنا لڑائی لمبی ہوتے جائے گی اتنا یوکرین طاقتور ہوتا جائے گا سپورٹ کے معاملے میں اور اتنا رشیہ فرسٹریٹ ہوتا جائے گا اور اتنا سکیل اپ کرتا جائے گا اپنا وارفیر وہی ہو رہا ہے اب فرسٹریشن میں وہ کیپچر نہیں کر پا رہا کہ اب انہیں بڑے شہروں کو تو بمارڈمنٹ بڑھ رہی ہے اس کی سٹیٹمنٹس بھی نیوکلئر کے بارے بات کر رہا ہے اور جیچیں باتیں کر رہا ہے تو یہ فرسٹریشن درساتا ہے ٹوٹلی روس اور ویڈی بیر پٹین کو ایک ہی چیز کا بھے ہے وہ ہے نیٹو کا کہ اگر نیٹو فورسز اس وار میں جڑ گئے تو پھر روس اس لڑائی کو جیت نہیں سکتا ہے اور جو انہوں نے سوچا تھا کہ ایک شورٹ ٹرم وار رہے گا جس میں وہ ایک اپنے پالٹیکل اور ملٹری ارڈیکٹلز اچیو کر کے واپس چلے جائیں گے وہ پھر ناممکن ہو جائے گا اور روس اس لیے نیٹو فورسز کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے بار بار ایک نیوکلیر ڈیٹرنس والا ایک نیوکلیر تھوٹ بار بار سامنے لے آ رہا ہے روس کے راشترپتی ولادیمر پتین کی یہی باکھلا ہار دنیا کو ڈرا رہی ہے کیونکہ اگر جلد ہی یوکرین پر روس کا قبضہ نہیں ہوا تو روس کی ستھی اور بری ہو سکتی ہے ایک طرف اس پر دنیا کا دباؤ بڑھے گا تو وہی پرشیمی دیشوں کے پرتبند ہو اسے زمین پر لا پھٹکیں گے تو ایسے میں جب پتین چاروں طرف سے گھر جائیں گے تب وہ اپنی گدی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں روس دنیا کی سب سے بڑی پرمانو شکتی ہے اسی لئے پورا وشو اس کی پرمانو حملے کی تھمکیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا خاص کر معجودہ حالت جب کب کیا ہو جائے کچھ کا نہیں جا سکتا of course there's not a reason for usage of a nuclear weapon we have a security concept that very clearly states that only when there is a threat for existence of the state in our country we can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country روس کی سرکشہ نیتی میں یہ بات صاف ہے کہ پرمانو ہتھیاروں کا پریوک تب ہی کیا جائے گا جب اس کے وجود پر خطرہ ہوگا دوسری طرف امریکہ کی نیوکلیر پولیسی کہتی ہے کہ وہ گیر پرمانو دیش کے خلا پرمانو ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرے گا لیکن اگر کسی پرمانو ہتھیار والے دیش سے جد ہونے پر اپنے اور اپنے ساتھی دیشوں کے حیطوں کی رکشہ کے لیے امریکہ پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کرے گا ایک دعوے کے مطابق جب رومن ابراموویچ ایک اولیگارک ہے جنہوں نے راشوپتی زلنسکی کی چٹھی جا کر دی راشوپتی پوتن کو جس میں سندھی کا ایک پرستاف تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ ایک پرستاف لکھا تھا اس پر راشوپتی پوتن نے کہا کہ جا کر راشوپتی زلنسکی سے کہو کہ ہم انہیں ٹھوک دیں گے یا پیٹ دیں گے ویول تھراشم اس طرح کی بات لکھی گئی تھی اس کو لے کر یہاں خاصا بوال ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ روس نے اب من بنا لیا ہے جس طرح سے روس کی سینہ اب ماریوپول شہر کے اندر داخل ہو گئی ہے اسی طرح روس نے اب من بنا لیا ہے کہ نہ کیول ڈان باس کے علاقے کو الگ کر لیا جائے گا بلکہ کیف پر بھی پرہار کر کے سکتہ پریورتن کی کوشش کی جائے گی اس طرح روس اور امریکہ دونوں کی پرمانو نیتی ایسی ہے کہ کب کون پرمانو ہتھیار چلا دے کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پتن کے اتراز کے باوجود ناٹو دیش روزانہ سترہ ویمانوں میں ہتھیار بھر کر یوکرین پہنچا رہے ہیں ان ہتھیاروں کے استعمال کی ٹریننگ بھی ناٹو یوکرین کے سینکوں کو دے رہا ہے یعنی حالات بہت تناہ پھون ہے جس میں پتن دھمکی پر دھمکی دے رہے ہیں اور دنیا ستائیس سال پہلے کی اس گھٹنا کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہے جب چند سیکنڈ سے روس کا پرمانو حملہ رک گیا تھا بات 25 جنواری 1995 کی ہے جب روس کی کمان یلت سنگ کے ہاتھوں میں تھی روسی رڈاروں کو سیما کے پاس بیرنٹ سی کے اوپر ایک مسائل دکھی جو تیجی سے روس کی طرف پڑھ رہی تھی اور سمیں بہت کم تھا اس کے بعد راشپتی یلت سنگ کے نیوکلے بریف کیس کا علام بجھ اٹھا اور انہوں نے اپنے بریف کیس کو ایکٹیو کیا وہ پردانمنٹی اور رکشا منتری سے مشورہ کر ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے اور اس کے لیے ان کے پاس 5 سے 9 منٹ کا وقت تھا روس کی پنڈوبیوں کو آدیش دیا گیا کہ وہ پلٹ وار کرنے کے لیے تیار رہے حالانکہ بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ وارننگ علام ایک فالس یعنی غلط علام تھا یہ دراصل ناروے کا ایک راکٹ تھا جسے ایک ویگانک بیشن پر چھوڑا گیا تھا اسی راکٹ کو روس کی طرف آتا دیکھ مسائل سمجھ لیا گیا اور حملے کا علام بج گیا اگر بورس یلت سنگ نے اس وقت پرمانو مسائل لانچ کرنے کا آدیش دے دیا ہوتا تو یدھ کے اتحاس کئی نئے پنڈے جڑ جاتے اسی لیے روس میں مسائل لانچ کی تیاریوں کو جاننے کے لیے اکسر ڈرل کی جاتی ہے کئی بار مسائلوں کی نگرانی کرنے والوں کو غلط لانچ کوٹ دیکھا حملے کی تیاری کے لیے کہا جاتا ہے ایسا اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ پرکھا جا سکے کہ ایسا جنگ چھڑنے کی سنت وہ پرمانو حملہ کرنے سے کہیں ہچک جائیں گے تو نہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب پتن کا غصر ساتھوے آسمان پر ہو تب ایک چھوٹی سی غلط فہمی پورے یوکرین کو تباہ کر سکتی ہے کیو سے گورت سابت راجش پوار اور ماریو پول سے گیتا مہن آج تک تو دنیا میں پرمانو یدھ کا خطرہ من رہا رہا ہے ایسے میں آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت میں اسے لے کر کیا نیتی ہے کیا پتن کی طرح پردھان منتری نریندر موڈی کے پاس بھی نیوکلئر بریف کیس ہے ہمارے دیش بھارت میں پرمانو حملے کو لے کر ایک نیوکلئر کمانڈ آثورٹی بنائی گئی ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا پولٹیکل کاؤنسل اور دوسرا ایکزیکیٹیو کاؤنسل ایکزیکیٹیو کاؤنسل کے پرمک بھارت کے راشتری سورکشا صلاحکار ہیں جن کا نام پولٹیکل کاؤنسل کو پرمانو حملے کو لے کر رائے دینا ہے بتانا یہاں پر یہ ہے کہ پرمانو حملہ کرنا ہے یا نہیں اور آخری فیصلہ پولٹیکل کاؤنسل ہی لیتی ہے جس کے پرمک ہوتے ہیں پردھان منتری جو اسے لے کر آخری کال لیتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ بھارت میں نیوکلئر بریف کیس جیسی کوئی چیز نہیں ہے پردھان منتری کے سورکشا گھرمیوں کے ہاتھ میں جو آپ بریف کیس دیکھتے ہیں اور وہ جو بریف کیس رکھتے ہیں وہ ایک سورکشا شیلڈ ہوتی ہے لیکن ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اور یہ ایک بڑی خبر بریکنگ نیوز یوکرین نے روس کو ڈیل کا ڈرافٹ بھیجا ہے یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے تٹست ہونے کا ڈرافٹ روس کو ملا ہے یعنی کہ یوکرین نے کہا ہے کہ ہم تٹست رہیں گے یوکرین نے یہ کہا ہے کہ آپ ہم سے سمجھوتا کیجئے شانتی سمجھوتا کیجئے یدھ کو روکیے اور ہم تٹست رہیں گے یہ پہلے بھی یوکرین کے رشت وطی زلنس کی کہہ چکے ہیں اور اب ایک بار پھر سے ایک ڈرافٹ بھیج دیا ہے جس ڈرافٹ میں صاف طور پر یوکرین نے یہ لگ دیا ہے کہ ہم تٹست رہیں گے مطلب یہ کہ ہم نیٹو کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہمارا ادیش نیٹو کے ساتھ جڑنا نہیں ہے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے ہم کسی کے اکساوے میں نہیں آئیں گے اور یہ تٹست ہونے کا ڈرافٹ جو بھیجا ہے اس میں زلنس کی نے صاف طور پر لگ دیا ہے تو اب امید یہ ہے کہ کیا ولادی مرکتن اس ڈرافٹ کو مانیں گے تٹست رہنے کی بات کو مانیں گے اور باتچیت کی ٹیبل پر زلنس کی کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے ہم کسی کا ساتھ بٹھائیں گے